مقافت بدلے اور میرا جو کلام ہے وہ ان سب چیزوں سے الگ ہے میرا کلام بہن پہ ہے دیکھیں ماں اور باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے بہن بہن کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا تو اس پر ہی میں نے کلام لکھا ہے چھوٹا سا کلام ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا توفہ بھی تجھ کو نہ دے سکا اور ودائی کے جو تیرے بعد جو چلی جائے گی یاد ہی دلائے گی وہ نرم روٹیاں چائے کی وہ پیالیاں اور کبھی تو ہے شوروا کبھی تو ہے سبزیاں کبھی تو ہے شوروا کبھی تو ہے سبزیاں اور یاد ہی دلائے گی جب چلی تو جائے گی یاد ہی دلائے گی جب چلی تو جائے گی اور بہنیں اکثر گھر کو سجا کرتی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہنیں ہی اکثر گھر کو سجاتی ہیں ادھر سے سامان اٹھا کر ادھر رکھتی ہیں تو اس پر لکھا ہے کہ گھر کو سجایا اس نے ہے گھر سے چلی وہ جائے گی گھر کو سجایا اس نے ہے گھر سے چلی وہ جائے گی اور فون پہ بتائے گی کہ فلاں دن وہ آئے گی اور مہمہ بن کے آئے گی اور پھر چلی وہ جائے گی دو لائنز بھائی کی ہیں میری طرف سے میں بھائی ہوں ایسے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کچھ نہ دلا سکے کبھی کہیں نہ گھما سکے کبھی کچھ نہ دلا سکے کبھی کہیں نہ گھما سکے اور خوشی کے تو چھوڑیے غم بھی نہ مٹا سکے پر جیسا بھی ہوں بھائی ہوں اس بھائی کو نہ بھولنا بہن آخر ہم سے ترہا قدہ نہ ہو سکا اور دوسرا میں نے ایک کلام لکھا ہے اس کا کوئی عنوان ہے نہیں کہ تم ہاتھ ملا کر چل دینا تم ہاتھ بڑھانے نہ آنا تم ہاتھ ملا کر چل دینا تم ہاتھ بڑھانے نہ آنا تم ساتھ میں بھا کر چل دینا تم ساتھ میں بھانے نہ آنا میں آنکھ میں آنسو بھر لاؤں میں آنکھ میں آنسو بھر لاؤں تم بات بتانے نہ آنا اور میں ٹوٹ بھی جاؤں تو تم بھی ہمت کو دلانے نہ آنا ہمت کو دلانے نہ آنا اور تم اسی طرف کو چل دینا تم اسی طرف کو چل دینا تم میری طرف کو نہ آنا اور میں غم میں ڈوبہ گاغر ہوں تم سکہ ساگر نہ لانا تم اسی طرف کو چل دینا تم میری طرف کو نہ آنا اور تم ہاتھ ملا کر چل دینا تم ساتھ بھانے نہ آنا اور ایک جو دوسرا تیسرا کلام ہے میرا یہ میں نے چاہت پہ لکھا ہے اور اس کا بھی کوئی انوان نہیں ہے لیکن میں نے لکھا ہے کہ میری طرح تم اس کو چاہنا پاؤ گے چاہت بڑی عجیب ہے چاہنا پاؤ گے گر چاہتوں کا حجوم دل میں ہی رکھ لو چاہت کی راہ ہے مشکل اس پہ چلنا پاؤ گے کبھی دوری بڑھاؤ گے کبھی دوری بڑھاؤ گے کبھی دامن چھڑاؤ گے جب انسان کو عشق ہو جاتا چاہت ہو جاتی ہے تو ایک کا ایک ہٹنے لگتا ہے دل تو اسی پر لکھا ہے کہ کبھی دوری بڑھاؤگے کبھی دامن چھڑاؤگے مقرر چاہت میں جب خود کو گرفتار پاؤگے مقرر چاہت میں جب خود کو گرفتار پاؤگے اور میری نہ پوچھو میں نے خود کو کیسے اوبارہ ہے میری نہ پوچھو میں نے خود کو کیسے اوبارہ ہے اور چاہت بڑی سبیل ہے نکل نہ پاؤگے میری طرح تم اس کو چاہنا پاؤگے چاہت بڑی عجیب ہے چاہ نہ پاؤ گے اور ایک چیز جو میں نے لکھی ہے وہ جو مائیگریٹ ہو جاتے ہیں گاؤں سے شہر کی طرف ان کے لیے لکھا ہے کہ رزق کی تلاش میں چل دیئے ہو تم شہر خالی کر گاؤں کا گھر چل دیئے ہو تم شہر چل دیئے ہو تم شہر اور شہر کی چمک دمک کہیں بھلا نہ دے گاؤں کا گھر شہر کی چمک دمک کہیں بھلا نہ دے گاؤں کا گھر اور گلی گلی ڈھونڈ کر بھلا رہا پرانا گھر گلی گلی ڈھونڈ کر بھلا رہا پرانا گھر چل دیئے ہو تم شہر اور شہر کی وہ رون کے بھلا نہ دے تمہیں کہیں گاؤں کی وہ سردیاں گاؤں کی وہ مستیاں پکارتا ہے گاؤں بھی چل دیئے ہو تم شہر اور بوڑی ماں ہے گاؤں میں بوڑی ماں ہے گاؤں میں گاؤں میں ہے بوڑا باپ ان کو چھوڑ کر یہاں چل دیئے ہو تم شہر چل دیئے ہو تم شہر بہت شکریہ سب آپ لوگوں کو